بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں بھی رہے ہیں ہیپی رہے ہیں اور ہیلتی رہے ہیں تو میں آج کے اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے کچھن میں ایک مرتبہ پھر آزر ہو گئی ہوں ایک نیو ریسپی کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ ایک انسٹنٹ سنیکس کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اگر آپ جھٹ پر سے کچھ اچھا اور مزیدار سکھانا چاہتے ہیں تو پیاس تو ہر کسی کے گھر میں موجود ہوتے ہیں آج ہم بنائیں گے پیاس کیٹی کی جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے تو بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے میں نے لے لی ہیں پانچ میڈیم سائز کے پیاس جنہیں جو ہے میں نے تھوڑا سا موٹا سلائس کر لیا ہے اور انہیں ہاتھوں کی مدد سے مسر لیا اور ان کے لچے جو ہیں میں نے الہدہ کر لی ہیں چلیے جی اب ہم اس میں کچھ سپائسز ایٹ کر لیتے ہیں یہاں پر میں ڈالوں گی وان ٹیبل سپون نمک اس کے بعد یہاں پر میں ڈالوں گی وان ٹیبل سپون ثابت سوفیہ زیرہ اور اب میں اس میں ڈال دوں گی وان ٹیبل سپون کٹا ہوا خوشک دھنیا ڈیر سارا بری کر رہا ہرا دھنیا بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور اب اس میں میں ڈالوں گی تین سے چار بری کٹی ہوئی ہری مرچیں اب یہ سنیکس بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو پھر ہری مرچیں آپ سکپ کر دیں اس کے بعد یہاں پر میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون موٹی کٹی ہوئی لال میچ اب ٹھکی کو مزید گریش پی اور مزیدار سے بنانے کے لیے اس میں ڈالوں گی میں ایک کپ کے برابر چاول کا آٹا پہلے ہم آدھے کپ کے برابر ڈالیں گے اور دو سے تین ٹیبل سپون کے برابر یہاں پر میں پانی ڈالوں گی اور اسے جو ہے میں میکس کر دوں گی اور اگر آپ کے گھر میں چاول کا آٹا بھی نہیں ہے تو پھر آدھے کپ کے برابر آپ میدہ اور آدھے کپ کے برابر کون فلور بھی اس میں ڈال سکتے ہیں سیم ٹکی ویسی ہی بنے گی اس کے بعد جو مزید آدھے کپ کے برابر میں نے چاول کاٹا بچا کر رکھا تھا وہ بھی ڈال دوں گی اب یہاں پر میں نے تین سے چار ٹیبل سپون مزید پانی کے اس میں ڈال دینے ہیں اور اس کو میکس کر لینا ہے دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اسے میکس کر لینا ہے اب یہاں پر ہم تھوڑا سا ٹکی کا میکسر اٹھائیں گے اور ہاتھ کے اوپر بہت ہی پیاری سی ہم نے ایک ٹکی تیار کر لینی ہے دیکھیں آپ نے اس طریقے سے ٹکی تیار کر لینی ہے یہاں پر آئل بھی ہمارا اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے تو ون بائی ون کر کے ہم اس میں ٹکی ڈال دے جائیں گے تقریباً میرے فرائی پین میں چار ٹکیاں آتی تھی تو میں چار ہی ڈالوں گی اور آپ نے بھی اتنی ہی ٹکیاں ڈالنی ہے جتنی کہ آپ کے فرائی پین میں سپیس ہو کیونکہ اگر آپ نے ٹکیاں زیادہ ڈالی تو پھر ٹکیاں جو ہیں وہ ایک دوسری کے اوپر چپک جائیں گی کیونکہ چاول کے آٹے میں اچھا خاصا سٹورچ ہوتا ہے تو آپ نے اتنی ہی ٹکیاں ڈالنی ہے جتنی کہ آپ کے پاس سپیس ہو تو تقریباً دو سے تین منٹ کے بعد میں اس کی سائٹ کو پلٹ دوں گی آپ نے فلیم کو میڈیم ٹو لو ہی رکھنا ہے اگر ہائی فلیم رکھا تو پھر جو ہیں یہ ٹکیاں کچھی رہ جائیں گی تو الڑتے پلڑتے اس طریقے سے ہم نے انہیں فرائی کر لینا ہے تو دیکھیں یہاں پر کتنا پیارا کلر آ چکا ہے ٹکی کا آپ اسے پیاس کی ٹکی یا پیاس کا کباب بھی کہہ سکتے ہیں تو بہت ہی مزیدار جسی یہ جو ٹکی ہے یہ بن کر تیار ہو چکی ہے مزید اسی طریقے سے ہم اور ٹکیاں بھی فرائی کر لیں گے اور چلتے ہیں اب ہم اسے سرف کرتے ہیں تو مزیدار سی یہ پیاس کی ٹکی آج آپ سب کو کیسے لگے آپ نے مجھے اپنے پیارے پیارے کمیٹ سے ضرور بتانا ہے آپ اسے سرف کر سکتے ہیں ہرے پودینے کی چٹنی کے ساتھ یا پھر آپ اسے کیجب کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی لگے گی آپ اسے نان اور پرادے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور ٹی ٹائم کے لیے یہ ایک بہترین ریسپی ہے تو آپ نے مجھے اپنے پیارے پیارے کمیٹ سے ضرور بتانا ہے کہ میری آج کی ریسپی آپ سب کو کیسے لگے اسی طرح اگر چینل پر نئے ہیں تو ریسپی ذرا سوی بھی اچھی لگ رہی ہے تو ریسپی کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اپنے فیملی فرینڈ میں بھی ضرور شیئر کیا کریں انشاءاللہ پہ ملتی ہوں آپ سب سے نئے ویڈیو میں اپنا بہت سارے خیار رکھے گا آسک اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا لانی کے بان